سبسکرائب تو آر چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلکھ بیل بٹن اور انجوئے اپلوڈز اپلوڈز مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ استی تھی انبیاء کے کاندان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی قرآن میں ایک پوری سورت سورت مریم ان کے نام سے موجود ہے اسلام کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ایک انتہائی شریف اپیپا اور پارسا خاتون تھی جو ار وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور ان کو کسی مرد نے کبھی چوا تک نہ تھا اور ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے آملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم المرتبت پرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بیٹے کی بشارت دی اور کالکی کاہنات کے حکم سے پرشتے نے ان میں روح پونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاب کے آملہ ہوئیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں یعنی روح اللہ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ار زندہ مقلوق میں موجود رہتا ہے اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوب کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان بوت ہو جاتا ہے یہ روح کائنات کی ار زندہ شہے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ کالکی کائنات اسے زندہ رکھنا چاہے قرآن میں ایک پوری صورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے جس کی آیات سولہ تہا چتیس میں آپ کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ مختلف جگہ پر تذکرہ ہے قرآن کے مطابق عدرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے عیسیٰ ابن مریم ایک قرآنی نبی ہیں مسلمان ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں جو مقلوق خدا کی ادایت اور ریبری کے لیے مبوس ہوئے ایک مدت تک زمین پر رہے پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کرب قیامت آپ پھر نازل پرمائیں گے اور شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گے ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وصال پرما کر مدین منورہ میں مدپون ہوں گے قرآن اور اسلامی روایہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام دعود علیہ السلام کے نسل سے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عساق علیہ السلام کی نسل سے تھے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم علیہ السلام کا بیٹا کہا ہے اور یہ بھی کہ وہ انبیاء کی ذریعت میں سے تھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی وساطت سے انبیاء کی ذریعت قرار دیا ہے اکثر مسلمانوں کے مطابق عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے انہیں لوگوں کی نظروں سے گائب کر دیا اور ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا ان کی جگہ ان کا ایک امشکل مسلوب ہوا ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کا دوبارہ ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا یہ تھی مریم بنت عمران یا عیسیٰ ابن مریم کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے